ڈائیس فلپکارڈ اور ایمزون کی جو سال کی سب سے بڑی سیل ہوتی ہیں اس کے لیے کافی زیادہ لوگ ایکسائیٹڈ تھے لیکن جتنی ایکسائیٹمنٹ تھی اس سے کہیں زیادہ لوگ نروس ہو چکے ہیں کیونکہ جس طریقے سے فلپکارڈ اور ایمزون نے پرائیس کو بڑھایا اتنے کلر تو شاید گرگٹ نے بھی چینج نہیں کیوں گے ایسی کئی ساری چیزیں تھی جو بلکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی فلپکارڈ اور ایمزون نے سیل کے دو دن پہلے جس طریقے سے پروڈک کی پرائیس کو لشٹ کیا تھا وہ سیل کے ٹائم پر ہمیں وہ پرائیس ہارڈلی دیکھنے کو ملی جس کا ریال ایکزامپل ہے آئی فون تھرٹین اس فون کو فلپکارڈ نے سیل سے پہلے لشٹ کیا تھا آپ کو یہ فون ملے گا انڈر ففٹی تھاؤزن روپیز کچھ لوگوں کو یہ فون اتنی کم پرائیس میں ملا ہے جیسے ہی سیل کی شروعات ہوئی اس کے دس میٹ تک اس فون کی پرائیس ففٹی تھاؤزن سے نیچے شو ہو رہی تھی اور دس میٹ میں بھی جن لوگوں نے آئی فون تھرٹین کو بائی کرنے کی کوشش کی تھی اس میں سے بھی کچھ لوگ سکسس ہو پائے ہیں اور دوستو کچھ ویڈیو تو ایسے بھی سامنے آئی ہیں جہاں پر آئی فون تھرٹین جو ریسیو ہوا ہے اس میں ڈینٹ سکریچز ایسے کچھ ایشیو بھی سامنے آئے ہیں آپ اس کمنٹ کو پڑھ سکتے ہیں انہوں نے آئی فون تھرٹین کو بی بیڈی سیل میں بائی کیا ہے ان کے ڈیوائز میں ٹچ کا ایشیو سامنے آیا ہے اور ان کا کہنا ہے مجھے کہیں سے بھی مدد نہیں مل رہی ہیں تو ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس لیے بیٹر یہ ہوگا اگر آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہے تو آپ آف لائن سٹور پر دو سے تین ہزار روپے زیادہ دے کے آئی فون تھرٹین لے لیجیے اتنے کم پرائز میں نیو آئی فونز کو سیل کرنا مشکل ہیں لیکن یہ لوگ سیل کی ہائپ کریٹ کروانے کے لیے آئی فون تھرٹین کو انڈر ففٹی تھاؤزن میں شو کیا تاکہ لوگوں کو لگے بھائیسا فلپ کارٹ بی بیڈ سیل میں کتنی کم پرائز میں چیزیں ملتی ہیں بہت بڑی چیٹنگ کرتے ہیں یہ لوگ پہلے بلاتے ہیں گیم کھلتے ہیں ایون آئی فون تھرٹین کو یہ لوگوں نے مائن میں اتنا زیادہ انٹر کیا ہے جیسے کہ آئی فون تھرٹین کو لینے کے لیے آپ کا بجیٹ تھا ففٹی تھاؤزن آپ نے بلکل سوچ کے رکھا تھا پچاس ہزار میں اگر مجھے آئی فون تھرٹین مل جاتا ہے تو میں اس کو اٹھا لوں گا لیکن اب وہی بندہ ففٹی سکس تھاؤزن میں بھی آئی فون تھرٹین لینے کے لیے تیار ہیں حالانکہ اس کا بجیٹ ففٹی تھاؤزن ہی تھا بجیٹ اسے اجازت نہیں دیتا ہے پھر بھی وہ ریڈی ہیں آئی فون تھرٹین کو لینے کے لیے اس کے پیچھے کا ریزن ان لوگوں نے آئی فون تھرٹین کا بھوت ہمارے مائن میں اس طریقے سے سیڈ کیا ہے کافی سارے لوگ چھے سے آنٹھ ہزار روپے بھی پے کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دوستو ہمیں سمجھنی ہوگی کس طریقے سے یہ لوگ ہمارے مائنڈ کے ساتھ گیم کھیلتے ہیں اب دوستو ہمارے ویلیوبل ویورز اور سبسکرائبر کی اور سے ایک ہی سوال ریپیٹنلی پوچھا جاتا ہے کیا آئی فون تھرٹین ہمیں انڈر ففٹی تھاؤزن میں مل سکتا ہے فلپکارٹ دیوالی سیل میں آئی فون تھرٹین کس پرائز پوائن پر دیکھنے کو ملے گا تو یہی ساری چیزیں میں آپ کو ریپلائی دوں گا شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے سوال کے ساتھ کیا آئی فون تھرٹین ففٹی تھاؤزن سے نیچے کی پرائز رینج میں کب دیکھنے کو ملے گا تو یہ چیز مشکل ہے آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا آئی فون تھرٹین کی جو پرائز لشٹ ہوئی تھی فورٹی نائن تھاؤزن نائن ہنڈ نائنٹی روپیز وہ محض ہائپ کریٹ کرنے کے لیے ایک گیم تھے اور ہم نے اس چیز کو بھی دیکھا ہے بہت کم لوگ تھے جن کو یہ فون ففٹی تھاؤزن سے نیچے کی پرائز رینج میں ملا ہے اس کے بعد لوگوں نے آئی فون تھرٹین کو ففٹی فائل ففٹی سکس تھاؤزن لپیز تک بھی بائی کیا ہیں میں آپ کو نراج کرنا نہیں چاہتا لیکن آئی فون تھرٹین اب ففٹی تھاؤزن سے نیچے کی پرائز رینج میں دیکھنے کو نہیں ملے گا جو لوگ آئی فون تھرٹین کو بائی کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اگین واپس ایک اچھا چانس ہے وہ ہے فلپ کارڈ اور ایمزون کی دیوالی سیل یہ سیل اکٹوبر کے منتھ میں ہی شٹارٹ ہوگی دیوالی سے آٹھ دن پہلے پندرہ اکٹوبر کے آس پاس آپ اس سیل کو ایکسپیک کر سکتے ہیں ابھی تک کوئی بھی اوفیشل ڈیٹ نہیں آئی ہے جیسے ہی میرے پاس کوئی اپ ڈیٹ آئی گی میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے ضرور سے انفرم کر دوں گا دیوالی سیل میں آپ آئی فون تھرٹین کی پرائز کو ایکسپیک کر سکتے ہیں آپ کو آئی فون تھرٹین مل جاتا ہے تو کافی اچھی ڈیل ہوگی لیکن ایک مائنڈ سیٹ بنا لینا پانچ سال تک آپ کو آئی فون تھرٹین کو یوز کرنا ہے کیونکہ آئی فون لوگ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ اسے لانگ ٹائم تک یوز کیا جا سکے ابھی آپ کو آئی فون تھرٹین نہیں لینا ہے فلپ کارڈ دیوالی سیل کا انتظار کرنا ہے اور دوسری امپورٹن چیز دیوالی کے ٹائم پر آپ کو آف لائن سٹور میں بھی کافی اچھا ڈسکاؤنٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ وہاں سے بھی پرچیس کر سکتے ہو فلپ کارڈ کے کمپریزن میں آف لائن سٹور پر آئی فون تھرٹین پر آپ کو دو سے لے کے تین ہزار تک مہنگا دیکھنے کو ملے گا لیکن فول سیٹسفیکشن کے ساتھ آف لائن سٹور کا فائدہ یہ ہے آپ کو وہاں پر کافی زیادہ سیٹسفیکشن ملے گا فرود کے چانسز نہ کے برابر ہوتے ہیں آن لائن سیل میں ہم نے جو ایشو دیکھے ہیں ابھی فلپ کارڈ کی جو سیل آئی تھی ان ساری چیزوں سے اب بچ سکتے ہیں اب دوستو جو بھی نیکشٹ آئی فون ہے اس کی ایکسپیکٹ پرائز جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ کارڈ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ہوگی تو اس سیس کو آپ دھیان میں رکھنا نیکشٹ ڈیل ہے آئی فون 11 تو یہ فون کو آپ فلپ کارڈ دیوالی سیل میں تیس ہزار سے لے کر 32,000 کے پرائز رنج میں ایکسپیک کر سکتے ہیں 64GB سٹوریج والا ویریانٹ نیکشٹ آئی فون ہے آئی فون ٹویل مینی یہ فون کو آپ 35,000 سے لے کر 36,000 میں ایکسپیک کر سکتے ہو فور بیز ویریانٹ ڈسپلی, ڈیزائن, پرفومنس, کیمیرا اینڈ 5G نیٹورک کا سپورٹ یہ ساری چیزیں اس فون کی پوزیٹیو پوائنٹ ہیں صرف ایک کمی ہے بیٹری بیک اپ باقی اگر آپ کو ایک کومبیک سائز کا ایک اچھا آئی فون چاہیے تو ڈیفینیٹلی آپ اس فون کو کنسیرر کر سکتے ہیں نیکشٹ آئی فون ہے آئی فون ٹویل یہ فون کو آپ 43,000 سے لے کر 45,000 کے پرائز رنج میں ایکسپیک کر سکتے ہو اور یہ آفر دیوالی کے ٹائم پر ایمزون پر دیکھنے کو ملے گی تو یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی دوستو کچھ ایمپورٹن چیز ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا پھر بھی اگر آپ کے من میں کوئی بھی سوال باقی رہ جاتا ہے تو آپ مجھے نیچے کومنٹ سیکشن یا تو انسٹاگرام یا تو ٹویٹر پر آ کر مجھے ڈائریک ڈی ایم کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا آپ کو ریپلائی دینے کی میں آپ کا انتظار کروں گا نیکشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اینڈ بی سیف موسیقی